موسیقی آپ سٹیج کی دنیا میں بحثیت رائٹر داخل ہوئے پردے کے پیچھے سے پردے کے سامنے آنے تک کے سفر میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں بہت مشکلات پیش آئیں سہولت سے تو کوئی بھی سفر نہیں کرتا کہ آپ یہاں سے مارڈل ٹاؤن سے گولو برگ جائیں تو آپ کو اس سفر میں ہی پتا لگ جائے گا کتنے آپ کو عذیتناک سفر سے دوچار ہونا پڑے گا ویگنوں میں کس طرح آپ کو ٹوسنا پڑے گا پردے کے آگے میں اس لیے آیا کہ جو کردار میں تخلیق کرتا تھا لکھتا تھا اس کو میں جب کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں نہیں سٹیسفائیڈ کہ یہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے یہ میری جو ریکوارمنٹ ہے جو میرا کریکٹر اس کے سب صحیح نہیں کر رہا ہے میں بہت چھوڑا تھا لگ اس وقت لیکن میری فیلنگ یہ تھی کہ اگر یہ میں کرتا تو کیسے کرتا تو پھر میں نے کھوچش کر دی کہ میں خود کروں اس کوشش کے اندر تو پھر میں کرتا چلا گیا چند فوش فکرے زومانی مقالمے اور ماں بہن کے مزاگ کیا کامیاب سٹیج ڈرامے کا یہی فارمولہ ہے ہم تو مطلب ہی ان فارمولے کو پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم تو مطلب سیچویشن اور سٹائر اور ہم نے جو ڈرامے کیے ہیں ہم نے ایسے ڈرامے کیے ہیں جن پر ہمیں بین لگا ہے لیکن اس بات پر لگا ہے کہ حکومتوں کو اس سے چوبنسی ہوئی ہے میں نے ہر سبجیکٹ کے اوپر ڈرامہ لکھا رہا اور الحمدللہ جس مہگمے کی لکھا ہے اس مہگمے کی طرف سے مجھے نوٹیسی آیا ہے پاکستان میں سٹیج ڈرامے کو ابھی تک آرٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا سٹیج ڈرامے کے مخالفوں کا کہنا ہے کہ سٹیج ڈرامے پر اداکاروں نہیں بانڈوں اور نکالوں کا قبضہ ہے اس کے اندر جو ہے سنسبل بات یہ ہے کہ ہر آدمی ہسانا چاہتا ہے اور کوئی اداکاری کرنا نہیں چاہتا اس لئے جب ہسانے لگیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے بانڈوں اور میراسیوں نے قبضہ کر لیا اس میں سے پرفارمنس تو مائنس ہو گئی نا اب ہر آدمی نے کیوں کہ یاد کر لیے مختلف آرٹسٹوں کے آئیٹمز اب ان کے غیرموجودگی میں وہ ہی کرتے ہیں اب اس میں تو یہ ہے کہ دو آدمی انٹر ہوئے انہوں نے تین چار گندی قسم کی باتیں کری پھر دو ڈانس آگئے پھر گندہ سا سین آگیا پھر دو ڈانس آگئے یہ ڈراما تو نہیں ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہے تو لوگ صحیح کہتے ہیں مگر اس میں پرابلم ہی ہو رہی ہے کہ جو اس دور میں اچھا ڈراما بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کنسیڈر نہیں ہو رہا آپ کے اکثر ڈرامے ون مین شو ہوتے ہیں آپ کے ساتھی اداکاروں کا کہنا ہے کہ آپ کسی دوسرے اداکار کو برداشتی نہیں کرتے نہیں یہ غلط بات ہے اگر ایسی بات ہوتی تو جن آرٹسٹوں کو میں نے انٹرویوز کیا ہے ڈراما لائن میں وہ کبھی بھی ہٹی نہیں ہوتے میں زیادہ لوڈ لے کر کام کرتا ہوں کہ میں جہاں دیکھتا ہوں کہ ڈرامے میں کمزوری آرہی ہے اس پورشن کو سمالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی یہ اجارہ داری کا کام ہی نہیں ہے یہ کام تو کام اس کے نرے آپ اجارہ داری نہیں کر سکتے یا کسی کا گلہ نہیں گھوڑ سکتے یہ بات کے ساتھ تک درست ہے کہ آپ کومیڈی میں منبر ذریف کی نکالی کرتے ہیں ایک ہوتی ہے انسپریشن ایک ہوتی ہے نکالی اس میں لٹ اف دیفنس بیٹوین نکالی اینسپریشن انسپریشن لینی دنیا میں ہارا آدمی نے کہیں نہ کہیں سے انسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں جس کو کسی کو آدمی اپریشیٹ کرتا ہے اس سے انسپریشن ہوتا ہے منبر ذریف صاحب کی مجھے ٹائمنگ بہت پسند دی مگر آپ کوئی بھی فلم میرا ڈراما اٹھا کر کے دیکھیں منبر صاحب نے یہ کام نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں میں ان کو بہت پسند کرتا تھا کرتا ہوں ابھی میں ان کی فلمیں دیکھتا ہوں لیکن وہ عمر شریف وہ عمر شریف ان کی فلمیں دیکھتا ہے جو ان کو فین ہے جو ان کو دیکھ کر گھاستا ہے لیکن کوئی پوچھے کہ میں عمر شریف آپ کی تفریق یہ ہے تو میں وہ کہوں گا جو منبر ذریف میری تفریق ہے میں ان کو انجوائے کرتا ہوں